السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات و اکیاس سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جروع دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی جاتا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلے اپ ڈیٹ دوستو کوئت انٹرنیسینا ائرپورٹ کے حوالے سے الراہی ریپورٹ کے مطابق بتایا یہ کہ ہے کہ کوئت انٹرنیسینا ائرپورٹ کو جلد ہی سبھی دیشوں کے لیے جو ہے وہ کھول دیا جائے گا یعنی کہ سبھی دیشوں کے جو لوگ ہیں سبھی دیشوں کی جو فلائٹیں ہیں وہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ڈاریک آ سکیں گی جیہاں دوستو اس والے سے اپڈیٹ آ رہی ہے کہ جلد ہی سبھی دیشنوں سے جو ناغرک ہیں وہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سفر کر سکیں گے جبکہ یہ بتایا یہ گیا ہے کہ جلد ہی اس والے سے جو فیصلہ ہے وہ کوئیت کابنٹ کی طرف سے جاری کیے جانے کی پوری پوری امید ہے آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریف ان لوگوں کو ہی کوئیت میں آنے کی پرمیسن دی جائے گی جو کوئیت منشٹی آفیلتی کی طرف سے منجور صدا ویکسین لگوا چکے ہیں اور دونوں روز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اپنا سرٹیفکٹ جو ہے وہ منشٹی کی ویبسائٹ پر اپلوڈ کر چکے ہیں اور ان کو اپرویول مل گیا ہوگا تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کوئیت میں آنے کی پرمیسن دی جائے گی تو یہ ایک بڑی خبر ہے ایک بڑی خبر آ رہے ہے کہ جلد ہی اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا کہ سبھی دیشوں کے جو ناغرک ہیں وہ کوئیت میں ڈاریک انٹری کر سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کمپلیٹ کر لی ہے جن کا ویکسین کا ریشٹریشن جو ہے وہ سکسیس فول ہو چکا ہے تو جیسے یہ اپ ڈیٹ آتی ہے آگے کہ وہ اپنوں کے ساتھ سے ضرور کریں گے اس کے علامہ اگلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ منشٹی آف انٹریئر نے بتایا ہے کہ عبدالی کے علاقے میں کھیتوں میں کام کرنے والے تقریبا تین سو ورکر جو ہیں وہ ہڑتال پر تھے اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان تین سو ورکروں کو جو ہے وہ سیلری نہیں ملنے کی وجہ سے یہ تمام ورکر جو ہے وہ ہڑتال کر رکھے تھے جبکہ منشٹی آف انٹریئر کے جو ادھکاری تھے انہوں نے کمپنی کے جو ادھکاری تھے ان کو بلائیا اور ان کے ساتھ باتچیت کی اور پھر جو سیلری کی ادائیگی ہے وہ ورکروں کی کی گئی اور باقی جو مسئلے مسائل تھے اس کو بھی حل کیا گیا اس کے بعد ورکر جو ہے وہ دوبارہ سے کام پر لگ گئے اور کم کام دوبارہ سے سٹارٹ کیا تو کرونا کی ریپورٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیتے ہیں کیونکہ کوہت میں الحمدللہ حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں دن پر دن کرونا ورس کے کیج جو ہیں وہ الحمدللہ کم ہو رہے ہیں انہی کی گھٹ رہے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوہت میں کرونا ورس کے نئے مریض جو ہیں وہ ریکوڈ پر آئے ہیں تین سو تیتالیس جبکہ چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور چھے سو بیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور گیا گیارہ ہزار آٹھ سو تیتیس لوگوں کا پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جبکہ کوہت میں اس وقت ایکٹیو کیج کی تعداد چھے ہزار چھے سو تیس ہے اور آج سیو میں جو کیج سے ان کی تعداد ایک سو اٹھان نوے ہے تو ابھی کوہت کے اندر جو حالات ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں لگاتار کرونا ورس کے کیج جو ہیں وہ کم ریکوڈ پر آ رہے ہیں اور ریکووری ریٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے تو یہ جوستو آج کی کوہت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپڈیٹ جو اپنوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی بسند آئی ویڈیو کو لائک اور سیر جبور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوہت کے حوالے سے جو بھی تاہترین اپڈیٹ تاہترین جانکاری ہوگی وہ آپ محمد سلو کے ساتھ سیر کی جاتی رہے گی چلیں بہترین شٹویرین شٹوپک کے ساتھ جاتا رکھیں اپنا خیالو کے خدا حافظ